اچھا ڈیر سٹونٹس بیسک سٹیٹسٹک لیکچر نمبر سکس میں آج ہم ڈسکس کر دیں گے میڈین کہ میڈین آپ ان گروپ ڈیٹا کا کیا ہوگا میڈین آپ ڈسکریٹ ڈیٹا کا کیا ہوگا اور میڈین آپ کنٹینیوز ڈیٹا کا کیا ہوگا تو میڈین اصل میں کیسے کہتے ہیں میڈین ہمارے پاس جو ابزرویشن گیون ہوگی جو ڈیٹا گیون ہوگا گا میڈین میں کیسے پائنٹ کر دوں گا جو ہمارے پاس ڈیٹا گیون ہوگا اسی ڈیٹا کو میں ایسینڈنگ یا ڈیسینڈنگ آرڈر میں لکھوں گا سب سے پہلے ہمارا کام کیا ہوگا کہ ہمیں ڈیٹا چاہے وہ گروپ فارم میں گیون ہو یا ان گروپ فارم میں گیون ہو تو سب سے پہلے ڈیٹا کو انڈنگ یا ڈیسینڈنگ آرڈر میں لکھ دوں گا ٹھیک ہے یا ہلام حسوس ہ کم سے سٹارٹ لو زیادہ تک یا زیادہ سے سٹارٹ لو کم تک اس کو انڈنگ یا ڈیسینڈنگ آرڈر کہتے ہیں تو پہلے سب سے پہلے میں اپنے ڈیڈا کو ком سےڈنگ یا ڈیسینڈنگ آرڈر میں لکھ دوں گا اور پھر ہمارے پاس اس ascending order کی یا descending order کی جو center value ہوگی ہے ہمارے پاس جو center value ہوگی اس center values کو ہم median کہہ دیں گے اس center values کو ہم کیا کہہ دیں گے median اور example مجھے data given ہے اس طرح two four five six اور three مجھے اس طرح data کیونے تو اسی data کو سب سے پہلے اسی data کو سب سے پہلے میں arrange کر دوں گا میں اس کی arrangement کر دوں گا تو اس کو میں کیسے اگر میں اس کو ascending order میں لکھ دوں گا تو اس کی ascending order کیا ہوگی اس کی ascending order ہمارے پاس ہوگی سب سے کم ویلویس میں کون سی ہے سب سے کم ویلویس میں two ہے پھر three ہے پھر four ہے پھر ہمارے پاس five ہے پھر ہمارے پاس six ہے اس کو میں نے ترتیب میں لکھ دیا ٹھیک ہے تو اس کی جو center values ہوگی اس میں total number of data کی تھی ہیں ایک دو تین چار پانچ تو اس کی center ویلو کون سی ہے اس کی center ویلو ہمارے پاس four ہے تو اسی four کو آپ لوگ میڈین کہہ سکتے ہیں اسی four کو آپ لوگ کیا کہہ سکتے ہیں میڈین کہہ سکتے ہیں مطلب ہمارے پاس ہمارے پاس میڈین کیا ہوگا four ہوگا لیکن اگر یہ data زیادہ ہو یہ تو اور یہ دیکھو اس میں number update us کیا ہے one two three four five اور یہ ہمارے پاس odd ہے odd number data ہے مطلب اس میں total five numbers ہے اگر six ہوں گے تو پھر ہمارا میڈین کیا ہوگا تو یہاں پہ ہم دو فوروں لے لکھتے ہیں کہ ungroup data کیلئے جب number up data even form میں ہو تو اس کا میڈین کیسے پائن کر دیں گے اور جب ہمارے پاس number up data odd form میں ہوگا تو پھر اس کا میڈین کیسے پائن کر دیں گے تو جب ہمارے پاس number up data number up data odd form میں ہو تو اس کا میڈین فائن کرنے کا فرمولا یہ ہوگا میڈین پھر ہم اس طرح پائن کر دیں گے میڈین ہمارے پاس ہوگا n plus one divided by two terms دی ہو جائے گا یہ ہو جائے گا سکس بائی ٹو تو سکس بائی ٹو سے جائے گا تھرڈ ٹرمز یا تھریتھ ٹرمز مطلب جو ہمارے پاس ڈیٹا ہوگا اس کا تھرڈ ٹرم ہمارے پاس میڈین ہوگا تو یہ ہمارے ہمارے پاس تھرڈ ٹرمز کون سی ہے یا ہمارے پاس تھرڈ ٹرمز پور ہے ہمارے پاس تھرڈ ٹرمز کون سی ہے فور یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ اس کا میڈین تری ہوگا یہ پوزیشن کو شو کرے گا مطلب جو ہمارے پاس تھرڈ نمبر پہ جو ویڈو آتی ہے وہی ہمارا کیا ہوگا میڈین ہوگا آرڈ آرڈ نمبر کا آرڈ نمبر کا ایک ہی میڈین ہوگا آرڈ نمبر کا ایک میڈین ہوگا اور ایون نمبر کے دو میڈین آئیں گے ایون نمبر کے کتنی میڈینز ہوگی دو تو فورمولا ڈیٹا ایون نمبر فارم میں ہو تو پھر اس کا میڈین فائنڈ کرنے کا فورمولا یہ ہوگا half size of n by two thumbs plus half of n plus two divided by two thumbs مطلب یہاں پہ دیکھو میں اسی اگزامپل کو دوبارہ لکھنا چاہتا ہوں مطلب میں لکھنا چاہتا ہوں two three four five six seven or eight nine one two three four five six seven eight ٹھیک ہے تو اس میں یا اس کو ٹین کر دو اس میں ٹوٹل نمبر کتنی ہیں one two three four five six seven eight اس میں n کی ویلو ہمارے پاس 8 ہے اور 8 کون سا نمبر ہے ایون نمبر ہے تو آپ لوگ اس کا میڈین کیسے پائنڈ کرو گے اب اس کا میڈین میں کیسے پائنڈ کرتا ہوں گا یہاں پہ دیکھو یہاں پہ تو ہمارے پاس دو ویلوز میڈل میں آتی ہے نا ایک five ہے اور ایک کیا six ہے کیونکہ تین ویلوز اس سائٹ پہ ہے اور تین ویلوز اس سائٹ پہ ہے سانٹر میں ہمارے پاس دو ویلوز آتی ہے ایک ہمارے پاس five ہے اور ایک ہمارے پاس six ہے تو پھر آپ لوگ mean کون سا لوگ ہے five لوگ یا 6 لوگیں یا دونوں لوگیں تو آپ لوگ یہ دونوں بھی میڈن نہیں لے سکتے اور اس میں نہ 5 لے سکتے اور نہ 6 لیتے تو اس کا میڈن میں کیسے فائنڈ کر دوں گا اس کا میڈن کا فرمولہ ہوگا half size of n by 2 plus size of n plus 2 by 2 اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں یہاں n کی جگہ 2 پوٹ کر دوں اگر یہاں میں n کی جگہ 2 پوٹ کر دوں sorry n کی جگہ میں 8 پوٹ کر دوں ہمیں 8 گیا ہونا ہے نا 8 by 2 plus 10 8 by 2 8 plus 2 by 2 terms 8 by 2 سے کیا جائے گا 1 over 2 اس سے جائے گا 4 4 plus 8 plus 2 10 10 by 2 5 تو یہاں ہمارے پاس 4th اور 5th terms آئے گا تو یہاں پہ دیکھو اس data میں ہمارے پاس 4th اور 5th terms کونس ہے 1st terms 2nd terms 3rd and 4th یہ 4th terms ہے اور یہ ہمارے پاس 5th terms ہے اس کو 4th terms کہتے ہیں اور اس کو آپ لوگ 5th terms کہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں کیا لکھ دوں گا یہاں پہ میں لکھ دوں گا 4th terms کی جگہ میں 5 لکھ دوں گا اور 5th terms کی جگہ میں 6 لکھ دوں گا تو یہ جائے گا 5 plus 6 سے 11 آ جائے گا تو 11 by 2 11 by 2 سے آ جائے گا 5.5 تو پھر اس کا میڈین یا اس کی جو سنٹر ویڈو ہوگی وہ 5.5 ہوگی وہ کیا ہوگی ہمارے پاس 5.5 ہوگی تو ان گروپ ڈیٹا کے لیے آپ لوگوں نے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے پاس even numbers ہیں یا odd numbers ہیں total number of data even form میں ہے یا odd form میں ہے اگر odd form میں ہے تو یہ والا formula use کرنا ہے 10 plus 1 by 2 terms ٹھیک ہے یہاں ان کی جگہ میں نے 5 پھوٹ کیا تو 3rd terms ہمارے پاس میڈین ہوگا odd number کا ایک ہی میڈین ہوگا ایک ہی سنٹر ویڈو ہوگی اور even numbers کا دو میڈین آئیں گی پھر ان دونوں میڈین سے ہم ایک میڈین کیسے بنا دیں گے اس کے لیے میں یہ all formula use کرنا اچھا میں ڈیسکس کر دوں گا میڈین آف ڈیسکریٹ ڈیٹا اس ڈیٹا کو ڈیسکریٹ ڈیٹا کہتے ہیں اور اس کو ڈیسکریٹ گروپ ڈیٹا بھی آپ لوگ کہہ سکتے ہیں اس کو آپ لوگ ڈیسکریٹ گروپ ڈیٹا بھی کہہ سکتے ہیں اس ڈیٹا کا میں میڈین کیسے پرینٹ کر دوں گا تو اس میں جو odd frequency ہے مطلب یہ جو ہمارے پاس frequency ہوتی ہے یہ اصل میں number of times ہوتے ہیں یہ frequency کیا شکر یہ number of times شکر کیا تو اگر odd frequency ہے تو پھر میں میڈین اس طرح پائن کر سکتا ہوں submission f plus 1 divided by 2 times اور اگر even frequency ہے تو پھر میں لے سکتا ہوں submission f divided by 2 submission f کا مطلب یہ ہے کہ ان سب کو جمع کرو ان سب کو ہم نے جمع کرنا ہے ٹھیک ہے تو پھر یہ دیکھنا ہے کہ یہ ہمارے پاس even بنتا ہے یا odd بنتی ہے تو اس کو میں دو طریقوں سے کر سکتا ہوں کہ یہ جو ہمارے پاس discrete group data ہے اس discrete group data کو اگر میں ungroup data میں convert کر دوں گا اور اس کو میں ungroup data میں بھی convert کر سکتا ہوں پھر وہاں سے ہم میڈین بتا سکتے ہیں کہ اس کا میڈین کیا ہوگا اس کو میں ungroup data میں کیسے convert کر دوں گا اس کو میں ungroup data میں اس طرح convert کر سکتا ہوں یہاں پہ لکا ہے 10 یہاں پہ لکا ہے 1 تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں 10 ایک دپا آ چکا ہے تو ایک میں نے 10 لکھ دیا یہاں پہ لکا ہے 12 ٹھیک ہے تو 12 کا مطلب یہ ہے کہ اس میں 12 12 10 دپا آ چکا ہے تو میں لکھ دوں گا 12 10 12 12 ہو گئے ٹھیک ہے 15 5 ہے 15 کو 5 دپا لکھو ایک دو تین چار پانچ اور 30 اس کو میں نے ungroup data میں convert کیا ungroup data میں آپ لوگ اس کو اس طرح convert کر سکتے ہیں تو پھر اور یہ already ascending order میں ہے یہ ہمارے پاس ترتیب پاوم میں ہے ترتیب میں ہے یہ data count کرویے کتنی بنے گی 1 plus 10 11 11 plus 5 16 16 plus 13 29 بن جائے گا 31 اور 35 تو اس میں ان جو number of data ہے وہ ہمارے پاس 35 ٹھیک ہے ہمارے پاس کیا ہے 35 ہے تو میں نے یہاں پہ کیا لے گا ہے submission f plus 1 یہ ہمارے پاس odd number ہے نا تو odd number کے لیے ہم کیا لکھتے ہیں submission f plus 1 divide by 2 اور آپ اس n کو submission f b کہ سکتے ہیں کیونکہ میں نے اس کو add کیا نا یہ ہمارے پاس f اس کو میں نے add کیا جائے تو یہ 35 بنتا ہے تو یہ کیا بن جائے گا 35 plus 1 divide by 2 36 by 2 36 by 2 سے کیا جائے گا ایٹین آ جائے گا تو ایٹین تمس ہمارے پاس اس کا median ہوگا کیا مطلب اس کو count کرو ایک دو تین چار پانچ سات آٹھ ناؤ دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ تو یہی ایٹین تمس کی بھی کونسی ہے ٹوانٹی ہے تو اس کا median ہمارے پاس ہوگا ٹوانٹی اس کا median ہمارے پاس کیا ہوگا ٹوانٹی ہوگا اس کو ڈسکریٹ گروپ ڈیٹا کہتے ہیں مطلب اس گروپ ڈیٹا کو میں نے ان گروپ ڈیٹا میں گنورٹ کیا اور اگر یہ سمیشن ایپ جو ہے یہ آرڈ نمبر ہے تو یہ ٹوانٹی 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 ہمارے پاس پریکونسی کیا ہے وان ٹین پائپ ترٹین ٹو اور پور ٹین کی پریکونسی وان ہے مطلب ٹین ایک دپا چکا ہے ٹویل کی پریکونسی ٹین ہے مطلب ٹویل ٹین دپا چکی ہے ٹیپٹین کی پریکونسی پائیو ٹوانٹی کی پریکونسی ترٹین ہے جس طرح میں نے اس کو آن گروپ ڈیٹا میں لکھ دیا آن گروپ ڈیٹا میں آپ لوگ اس کو اس طرح لکھ سکتے ہیں پریکونسی کے مطلب یہ ہے ہی ہمارے پاس جو فسٹ ویلیو ہے وہ فسٹ ون ہی آئے گی اس ون آور ٹین کو ایڈ کرو ون ٹین کو ایڈ کرو یا ان دونوں کو ایڈ کر لے اس طرح ان کو جب آپ لوگ پلس کر دو گے تو اس سے الیون آجائے گا ٹھیک الیون کے ساتھ فائیو کو ایڈ کرو تو سکسٹین آئے گا سکسٹین کے ساتھ ترٹین کو ایڈ کرو ترٹین کو جب ایڈ کر دو گے تو ٹوانٹی نائن آئے گا ٹوانٹی نائن کے ساتھ ٹو کو ایڈ کرو ترٹی ون آئے گا ترٹی ون کے ساتھ فور کو ایڈ کر دے تو ترٹی فائیو آجائے ٹھیک ہمارے پاس یہ آجائے گا تو اس کی جو کمیلیٹو پریکونسی آئے گی وہ ہمارے پاس ترٹی اور ویسے اگر میں ان ٹرمز کو ایڈ کر دوں گا تو اس کو کہا جائے گا سمیشن ایف سمیشن ایف ایز ایکل ترٹی پائیو اور یہ ترٹی پائیو ہمارے پاس کون سا نمبر ہے آرڈ نمبر ہے ترٹی پائیو ہمارے پاس آرڈ نمبر ہے ٹھیک تو اس کو آپ لوگ این بی کہ سکتے ہیں این ایز ایکل ٹو سمیشن ایف ایز ایکل ٹرٹی پائیو تو یہاں پہ دیکھو اور فریکوینسی ہے نا اور فریکوینسی ہے تو اور فریکوینسی کے لئے میں کیا کرتا ہو میں لکھ دوں گا سمیشن ایف پلس وان ڈیوارڈ بائی ٹو یا آپ لوگ اس ہی سمیشن ایف کی جگہ این بی لکھ سکتے ہیں آپ اس کو این بی کہہ سکتے ہیں اور آپ اس کو سمیشن ایف بی کہہ سکتے ہیں تو یہ آ جائے گا ترڈی فائیو پلس وان بائی ٹو ترڈی سکس بائی ٹو اس سے آ جائے گا ایٹین ٹامس پہ ہمارے پاس پریکوینس ہے اب اس میں ایٹین کل رہے نہ یہاں پہ ایٹین ہے نہ یہاں پہ ایٹین ہے ایٹین ٹامس کہاں پہ لائی کرتا ہے ایٹین ٹامس سکسٹین کے بعد لائی کرتا ہے ملکہ سکسٹین تو نہیں ہو سکتا سکسٹین اور ٹوانٹی نائن کے درمیان لائی کرتا ہے لیکن سکسٹین کے بعد کیا ایگا ٹوانٹی نہ ایگا تو یہاں پہ ہمارے پاس ٹوانٹی نائن کے سامنے جو ایکس کی ویلو ہوگی وہ ہمارے پاس کیا ہے ٹوانٹی ہے اس ہمارے پاس ایکس کی ویلو ٹوانٹی ہے تو پھر ہمارے پاس اس کا میڈین ہوگا ٹوانٹی یہ ہم گروپ ڈیٹا کا اس طرح پائن کر سکتے ہے مطلب آپ کمولیٹو پریکوینسی کے مطلب سے بھی ڈسکریٹ گروپ ڈیٹا کا میڈ پائن کر سکتے میڈین پائن کر سکتے ہیں اور اس کو جب آپ لوگ ان گروپ دیٹا میکن وڈ کر دو گی تو اس طرح بھی پائن کر سکتے سکتے اگر یہ ایٹین کی جگہ میرے پاس پیپٹین آجاتا کیا جاتا تو پیپٹین کہاں پہ ہوتا ان کے درمیان ہوتا تو پھر ہمارے پاس میڈین یہی ہوتا اگر سکتے ہمارے پاس اس کی یہ ہمارے پاس ترڈی فور آجاتا کیا جاتا ترڈی فور تو پھر پھر ہمارا میڈین یہی لاسٹ ویڈو ہوگی ضرور نہیں کہ ہمارے پاس میڈین درمیان میں آئے گا اسی کیس میں درمیان میں آسکتا ہے یہ تو پریکونسی پر دیبین کرتا ہے کہ پریکونسی جس کی زیادہ ہوگی وہ ہمارے پاس میڈین میں اس کی چانس زیادہ ہے کہ وہ سکتا ہے اچھے اس ڈسکریٹ گروپ ڈیٹا کا میں میڈین کیس ہے فائنڈ کر دوں گا اس کا میڈین میں کیس فائنڈ کر دوں گا یہاں پہ دیکھو اگر میں اس کو ان گروپ ڈیٹا فارم میں لگ دوں ایک ہمارے پاس میڈین ہے ان گروپ ڈیٹا فارم ٹھیک ان گروپ ڈیٹا میں لگ دوں گا تو ٹین زیرو کا مطلب یہ ہے کہ اس میں نہیں آ چکا ہے زیرو کا مطلب یہ ہے کہ ٹین کی بریکوینس زیرو ہے تو اس میں میں ٹین نہیں لگ دوں گا ٹونٹی ٹو کا مطلب یہ ہے کہ ٹونٹی کو میں دو دپا لگ دوں گا ٹونٹی ٹو فور کا مطلب یہ ہے کہ ٹونٹی بور کو میں فور ٹائمز لگ دوں گا ٹیک اور ٹونٹی فائیب سکس کا مطلب یہ ہے کہ میں ٹونٹی فائب کو سکس دپا لگ دوں گا ٹیک تو یہ میں نے گروپ ڈیٹا کو ان گروپ ڈیٹا میں لگ دی ہم پہ جو ہم نے فرمولی لکھا تھا میڈین فائنڈ کرنے کا وہ یہ تھا کہ جب ہمارے پاس ایون نمبر ہو گا تو میں لگ دوں گا سمیشن ایپ ڈیوارڈ بائی ٹو تو سمیشن ایپ کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جمع کرو تو یہ ہمارے پاس ہے ٹو 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 ہے تو چٹی پوزیشن پہ ہمارے پاس اس کا میڈین ہو گا مطلب ہمارا میڈین یہاں پہ ٹوانٹی ٹو ہو گا لیکن اگر میں اس کو کمولیٹیو پریکوینسی کی مالت سے کر دوں گا کمولیٹیو پریکوینسی آپ لوگ کی س پہلے مجھے یہاں زیرو لکھنا ہے ان دونوں کو جمع کرو تو ٹو آئے گا پھر ان دونوں کو جمع کرو سکس آئے گا اور پھر ان دونوں کو جمع کرو تو ٹو آئے گا اور آپ لوگ اس کو سمیشن ایپ بھی کیسکتے تو یہاں پہ دیکھو سکس کہاں پہ ہے سکس اب ہمارے پاس کمولیٹیو پریکوینسی میں کہاں پہ ہے تو یہاں پہ سکس ادھر ہے تو یہ سکس ہمیں کیا دیتا ہے ٹوانٹی ٹو دیتا ہے تو ہمارے پاس پھر میڈین یہ ہوگا پھر ہمارے پاس میڈین کیا ہوگا یہ ٹوانٹی ٹھیک آن گروپ ڈیٹا میں بھی ہمارے پاس میڈین ٹوانٹی ٹو بنتا ہے اور پھر کمولیٹیو پریکوینسی کی مدد سے جواب میڈین فائنڈ کر دو گے تو یہاں ہمارے پاس سکس بنتا ہے تو وہ سکس ہمارے پاس کیا ہے ٹوانٹی تو اب ہمارے پاس ڈیٹا اس طرح ہو سکس تو سکس نائن سیون تو سیون سیون ٹو نائن یا ہنڈر ٹو ون زیر آن اس طرح ڈیٹا ہو تو اس کو کنٹی نیوز ڈیٹا کیتے ہے اور اس کنٹی نیوز ڈیٹا کا میں پھر میڈین کیس سے فائنڈ صرف میں continuous data کے لئے ہی use کر دوں گا اب اسی data میں کچھ ضروری چیزیں آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے کہ اس میں l کیا ہے l کیا ہے h کیا ہے f کیا ہے n کیا ہے اور c کیا ہے تو l ہمارے پاس lower limit sub median class ہے اب lower limit sub median class کا مطلب کیا ہے ویٹ آپ class interval کا کیا ہوگا frequency کیا ہوگی تو اس میں ہمارے پاس lower limits lower limits mean کہ میں اس کو اس کی limitations کر دوں گا اس کی class boundary میں point کر دوں گا lower limits کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کی class boundary بھی مجھے find کرنے پڑے گی class boundary ہم کیسے find کرتے ہیں یا میں آپ کو بتا دوں گا کیا 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 ضروری چیزیں ہمیں find کرنا پڑے گا h جو ہمارے پاس width ہے class boundary کا جو length ہے وہ کتنی ہے وہ میں کیسے find کر دوں گا frequency تو ان سب اس کی frequency کیا ہوگی جو ہمارے پاس lower limits یا upper limits کی frequency کیا ہوگی summation f divided by two کا مطلب کیا ہوگا تو یہ formula یاد رکھنے سے پہلے آپ لوگوں نے اس میں class boundary بھی find کرنی ہے summation f بھی find کرنا ہے cumulative frequency بھی find کرنی ہے ٹھیک ہے تو پھر میں اس کا table بنا دوں گا اس کا ہم کیا بنا دیں گے table تو اس کا table میں کیسے بنا دوں گا تو یہاں پہ دیکھو میں آپ کو کہہ چکا ہو کہ continuous data کے لئے تو میں یہ formula یوز کر دوں گا لیکن اس formula میں ہمارے پاس lower limits کیا ہوگا تو میں یہاں پہ grade لکھ دوں گا یہ ہمارے پاس grade ہوئی اور اس کی frequency کون سی ہے اس کی frequency چار سکس ایٹ ٹین اور پائپ ہے یہاں پہ میں نے grades لکھ دیئے اوپر والی ویڈز لکھ دیئے یہاں پہ آپ لوگ frequencies لکھ دو گے clause boundary کا مطلب یہ ہے کہ اس کو zero point five کم کرو اور اس کو zero point five increase کرو جب اس کو میں zero point five کم کر دوں گا تو یہ جائے گا 59.5 اور اس terms کو upper limits کو zero point five increase کرو تو یہ ہو جائے گا 69.5 پھر اسی کو zero point five less کر دو تو یہ ہو جائے گا 69.5 اور یہاں پہ آ جائے گا پاس 109.5 ہو جائے گا اس کو class boundary کیا دے class boundary کیسے فائنڈ کرنی اس کو zero point five degrees کر دو اور اس کو zero point five increase کر دو ٹھیک ہے اب دیکھیں اس کی cumulative frequency میں کیسے فائنڈ کر دوں گا cumulative frequency کا مطلب یہ ہے کہ چار کو یہاں لکھ دو پھر چار اور six کو ایٹ کر دو four six کو جب میں ایٹ کر دوں گا اس سے ٹین آ جائے گا پھر اسی ٹین اور ایٹ کو ایٹ کر دو تو ایٹین آ جائے گا پھر ایٹین اور ٹین کو ایٹ کر دے ٹونٹی ایٹ آ جائے گا اور ٹونٹی ایٹ اور five کو ایٹ کر دے تو اس سے 33 آ جائے گا کیا جائے گا ہمارے پاس 33 یا ان دونوں کو ایٹ کر دو تو ٹین آ جائے گا پھر ان تینوں کو ایٹ کر دو ایٹین آجائے گا پھر ان چاروں کو ایڈ کرو 28 آجائے گا اور پھر ان سب کو ایڈ کرو 33 آجائے گا اور ان کو جب میں ایڈ کر دوں گا 4 پلس 4 پلس 6 پلس 8 پلس 10 اور پلس 5 تو اس کو کہتے ہیں سمیشن ایب تو سمیشن ایب ہمارے پاس کیا آئے گا 33 آئے گا اب یہ 33 ہمارے پاس کیا ہے 33 ہمارے پاس مطلب اور نمبر ہے نا تو اس کا میڈین یہاں پہ دیکھو میں نے کیا لکھا ہے n by 2 لکھا ہے کیا لکھا ہے n by 2 تو اب یہاں پہ دیکھو ادھر میں نے کیا لکھا ہے ادھر میں نے لکھا ہے n by 2 یا سمیشن ایب بائی 2 تو یہ ہمارے پاس جو n by 2 ہے یہ اس میں آ جائے گا تو سمیشن ایب کی ویلو کیا ہے 33 ہے نا تو مجھے اگر n by 2 فائن کرنا ہے اگر مجھے پائنٹ کرنا ہے تو وہ ہے سمیشن ایپ بائی ٹو تو سمیشن ایپ کی بھی لو کیا ہے ترڈی تری ہے ترڈی تری کو دو پہ ڈیوائیڈ کرو تو یہ جائے گا سکسٹین پوائنٹ فائف یہ ہمارے پاس کیا جائے گا سکسٹین پوائنٹ فائف آ جائے گا اب یہاں پہ دیکھو جو کلاس جو کمولیٹو فریکوینسی ہے اس میں سکسٹین پوائنٹ فائف کہاں پہ لائی کرتا ہے جو ہمارے پاس کمولیٹو فریکوینسی ہے اس میں سکسٹین پوائنٹ فائف ٹین آور ایٹین کے درمیان ہی لائی کرتا ہے سکسٹین پوائنٹ فائف ہمارے پاس ٹین آور ایٹین کے درمیان لائی کرتا ہے تو پھر ہمارے پاس جو میڈین آئے گا وہ آپ لوگوں نے اسی کو کلکولیٹ کرنا ہوگا مطبع اس کو ہم لیں گے ہمارا کام پورا کام ادھر ہوگا ٹین تو میں نہیں لے سکتا سکسٹین پوائنٹ فائف ادھر لائی کرتا ہے تو وہ ویڈیو والی ویڈیوز لے گئی ہیں ٹھیک ہے تو آپ دیکھو فرمولا میں کیسے پلائی کر دوں گا ادھر دیکھو میڈین میں کیسے پائنٹ کر دوں گا میڈین پائنٹ کرنے کے یہاں پہ میں کیا کیا چیزے پورٹ کر دوں گا مین چیز اس میں پورٹنگ ہے ایل پلس ایچ بائی ٹو این بائی ٹو مینس سی مطلب میں اس میں پورٹنگ کر دوں گا تو ادھر دیکھو اس میں ایل کیا ہے لور لیمٹس آف میڈین کلاس لور لیمٹس آف میڈین کلاس کا مطلب یہ ہے ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے پاس میڈین یہاں بھی لائی کرتا ہے سکسٹین پوائنٹ وائف تو میڈین ہمارے پاس یہاں تو اس کو کہتے ہیں لور لیمٹس آف میڈین کلاس اگر یہ ویلوز ہمارے پاس ایڈ آ جاتی تو پھر ہم ٹن لیتے کمولیٹو پریکونسی اور پھر ہمارے پاس لور لیمٹس آف میڈین کلاس کیا ہوتا ہے سکسٹینین پوائنٹ پائپ ہوتا تو ادھر ہمارے پاس لور لیمٹس آف میڈین کلاس جو ہے وہ سیونٹینائن پوائنٹ پائپ ہے تو اس لور لیمٹس آف میڈین کلاس کی جگہ میں کیا لکھ دوں گا 79.5 لیگ دوں گا اب دیکھو H کیا ہے H ہمارے پاس ہے width mid class interval 79.5 اور 89.5 کے درمیان کتنا فرق ہے اس کو width کہتے ہیں تو آپ لوگ 89.5 سے 79.5 کو مائنس کرو تو یہ دراجہ گا 0.1 یہ ہمارے پاس 10 ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے 10 ان دونوں کے درمیان length یا width پائنٹ کرو یا difference پائنٹ کرو تو ان دونوں کے درمیان difference ہمارے پاس 10 ہے تو یہاں اس edge کی جگہ میں کیا رکھ دوں گا 10 رکھ دوں گا 10 by 2 اچھا n by 2 n by 2 کو میں نے کیا کہے دیا ہے summation f by 2 n کو میں نے کیا کہے دیا ہے summation f by 2 تو ہمارے پاس اس کی یہ ہو جائے گی 16.5 یہ ہمارے پاس کیا ہوگی 16.5 اور یہاں پہ یہ c show کرے گا cumulative frequency of preceding frequency ہمارے پاس اصل میں cumulative frequency 18 پہ بنتی ہے اس 18 سے اوپر والی جو cumulative frequency ہوگی اس 18 سے اوپر والی جو cumulative frequency ہوگی وہی میں ہمارے پاس c ہوگا تو وہ ہمارے پاس 10 ہے اگر suppose ہمارے پاس یہ 28 پہ میڈی نہ جاتا تو پھر cumulative frequency میں 18 لیتا cumulative frequency میں کیا لیتا 18 لیتا ٹھیک ہے یہاں پہ ایک بار پھر دیکھ لو l کیا show کرے گا l lower class limit show کرے گا یہاں پہ دیکھو یہ پورا depend کرے گا کہ ادھر ہمارے پاس کہاں پہ لائی کرے گا مطلب median جو ہمارے پاس summation app کو 2 پہ divide کرو summation app ہمارے پاس کیا ہے 33 ہے 33 کو میں نے 2 پہ divide کیا تو 16.5 بنا اب یہاں پہ دیکھو 16.5 کہاں پہ لائی کرتا ہے تو یہ تو 4 ہے یہ 10 ہے یہ 18 ہے 28 اور 33 تو 16.5 10 اور 18 کے درمیان ہی آجاتا ہے 16.5 10 اور 18 درمیان آجاتا ہے تو ہمارے پاس median یہاں پہ ہو سکتا ہے اب اس table میں ہمارے پاس lower limits of median class وہ 79.5 ہے اس کو آپ lower limits of median class کہے سکتے ہے اور یہاں پہ یہ upper limits of median class ہے تو یہ ہمارے پاس 79.5 ہو تو یہاں پہ میں نے کیا لیکھا 79.5 edge کیا ہے ان دونوں کا difference فائنڈ کرو ان دونوں کا difference 10 ہے میں نے یہاں جس طرح فائنڈ کیا ہے وہ 10 ہے n by 2 کا مطلب یہ ہے summation f by 2 وہ 16.5 ہے اور c کیا شو کرے گا c cumulative frequency ہوگی upper terms کی c کیا ہوگی cumulative frequency upper terms کی تو جب اس کی میں calculations کر دوں گا تو 79.5 آ جائے گا اور یہاں پہ 5 اور اس سے 6.5 آ جائے گا تو ان کو جب میں aid اور subtract کر دوں گا تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا 87.625 تو یہ ہمارے پاس required کیا ہوگا median ہوگا تو median تین طرقہ ہے continuous data کا median case سے find کرنا ہے discrete data کا median case سے find کرنا ہے اور simply median case سے find کرنا ہے جائے دینکس پور وچن دیس